فیملی میں یار ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے یار فیملی میں کوئی وکیل ہونا چاہیے سچی بات بتاؤں فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے فیملی میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے کوئی حدیث نہیں بتا سکتے جس میں ڈاکٹر پی ایج ڈی اور انجینئر کی فضیلت ہو میں سناتا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں جو حافظ ہو حدیث پاک کا مضمون ہے قرآن یاد کر لے اس کے حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے وہ اپنے خاندان میں دس ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا دس بندوں کا خاندان والوں کو جنت میں لے جائے گا اور عالم سبحان اللہ اگر عالم آپ کے خاندان میں ہو گیا احباریس الانبیاء کہا حدیث پاک کا مضمون ہے قیامت میں جب اور لوگ جنت میں جائیں گے علماء کو روک لیا جائے گا رکیے شفاعت کیجئے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی جنت میں لے جائیے تو بیٹا باپ کو تو لے جائے گا کہ اببہ چلو میں عالم بنا آپ کی وجہ سے بنا چلیں جنت میں ماں چلو جنت میں بھائی چلو تو ایسا سوچو یہ وہ انویسمنٹ ہے جو آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی جنت میں جانے میں بھی سمیل بن جائے گی واللہ بیٹا عالم بنا جاؤ وہ تمہیں نہیں بھولے گا کیونکہ وہ تو قرآن پڑھے گا نا وہ تو حدیث پڑھے گا ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں یار کوئی بڑا بیزنسمن بن جائے کوئی بڑا ڈگری ہولڈر بن جائے کوئی بڑی تعلیم دنیاوی تعلیم میں ترقی کر جائے میں دیکھیں کسی دنیاوی ڈگری کے خلاف بات نہیں کر رہا سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں بدقسمتی ہے ایسا سب نہیں ہوتا دنیا میں اپنا بیٹا ترقی کر جاتا ہے نا تو بعض اوقات میرا جملہ یاد رکھیے گا میں نے بعض اوقات کے ساتھ کہہ رہا ہوں بعض اوقات ماں باپ کو ڈر لگتا ہے کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے بڑا افسر ہے بڑا ڈاکٹر ہے بڑا آدمی ہے لیکن جب بیٹا بڑا علم بن جائے نا بیٹا مفتی بن جائے نا کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کو ڈر لگتا ہے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے فرق آپ دیکھ لو بنانا کیا ہے تم اپنے بیٹے کو دین کی طرف بھیج دو تم اپنی اولاد کو دین کی طرف بھیج دو دین اولاد تمہاری طرف بھیج دے گا آپ بچوں کو یہ نہ کہیں میری مانو بچوں کو یہ نہ کہیں کہ شریعت میری فرما برداری کہتی ہے آپ بچے کو شریعت سکھا دیں شریعت اسے بتا دے گی آپ کی اہمیت کیا ہے میں اتنی دیر سے قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں اگر آپ کے بچے یہ پڑھ لیں گے آپ کے بچے یہ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نہیں کہنا پڑے گا میری بات مانو وہ خود آ کر کہیں گے کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے ناراض نہ ہونا وہ خود آپ کے آکے ہاتھ چومیں گے کیونکہ انہیں شریعت بتائے گی کہ دیکھو تمہارے ماباپ ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا ماباپ ناراض ہو گئے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اور ماباپ کو ناراض کرنا یہ قبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے تو یہ ہے شریعت آپ اپنے بچوں کو شریعت کے حوالے کریں شریعت بچہ آپ کے حوالے کر دے گی ہم اپنے بچے کو دنیا کے حوالے کرتے ہیں اور وہ دنیا ہمارے بچے کو ہی ہم سے دور لے جاتی ہے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کرے ہم ایسا اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنی آخرت کے بارے میں پلاننگ کرنے والے بن جائیں اللہ ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرمائے